اسلام علیکم اور آپ کو آپ سب کو آج کی یہ شب مبارک عید غزیر آپ سب کو مبارک دو تین بند پڑھوں گا میں پہلا بند شہید محسن نقوی کا ہے جو عید غزیر کے سلسلی من نے کہا ہے بند کے ربائی ہے سرکا شہید محسن نقوی کہتے ہیں کہ وہ جس کا خم اعلان امیر المومنی ہونا اسے ججتا ہے سلطان فلع فخر زمین ہونا بشر تو کیا فرشت دل ہی دل میں کہہ اٹھے محسن علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا دو بند سن لیجئے سرکار میرنیز کے جو مولا علیہ السلام کی شان میں ہیں آپ نے ایک شرد مصرہ پڑھا تھا کہ جیسی طلب ہو ویسا ہی علقاء تو زبردست بند ہے سرکار میرنیز کا میرا موضوع کچھ اور تھا میں اپنے کافی کلام پڑھنا تھا آج لیکن منشاءاللہ پھر کبھی یہ سنیے آپ دنیا میں کسی شاعر نے کسی بھی زبان میں امام حسین علیہ السلام کے لئے حضرت علیہ السلام کے لئے اتنے علقاء اجاد نہیں کیا جتنے سرکار میرنیز نے اجاد کیے ہیں اور یہ بند ہے مولا علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں سرکار میرنیز اور ایک فیصلہ کیا ہے بند میں فرماتے ہیں کہ بینہ ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا بینہ ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا اقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا بینہ ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا اقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا پایا در مراد تو بحر سخا کہا مقصد ہوا حصول تو حاجت روا کہا مقصد ہوا حصول تو حاجت روا کہا اب اتنے علقاء دے دیا ہزاروں اور اتنے علقاء دینے کے بعد کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دل خوش ہوا کہ مدھا کے دریاں بہا دیے دل خوش ہوا کہ مدھا کے دریاں بہا دیے کیا بڑھ گیا جو بیٹھ میں قطرے ملا دے یا بڑھ گیا جو بیٹھ میں قطر ملا دے یہ ایک اور بڑھ گیا ہے ہم جو علی کہتے ہیں اور نارے لگاتے ہیں تو ہم علی کیوں کہتے ہیں ستار مغمیرہ فرماتے ہیں کہتے ہیں آئے زبان پہ نام علی یہ علی کا جب آئے زبان پہ نام دنیا کی کسی دنیا کی کوئی خبر ستار مغمیرہ فرماتے ہیں مغمیرہ فرماتے ہیں آئے زبان پہ نام علی یہ علی کا جب ہونٹوں کو چاٹتی ہے زبان اور زبان کو لگن ہونٹوں کو چاٹتی ہے زبان اور زبان کو لگن سنتے ان کا نام ہاں ہو گئے سب دنے خفی کہا تو زبان چلی کہا اگدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا اگدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا اور میں آرہا ہوں ہی دنیا کے جیس میں ایک بانت خود کا پہنچہ تبرکن جو امام اسلام پہ مرسک رہا ہوں میں ابھی وہ مرسک رہا نہیں ہے وہاں مجھے لکھنے وقت بھی لگتا ہے اس میں نے ایک ذربوں کو لکھی ہے جو امام اسلام میں لگائی تھی اور اس ضربت کو کہتے ہیں طول کا وار ضربتی عدلاللہی جو سر پہ شروع ہوتا ہے وار جو ضربت پہ شروع ہوتی ہے آدمی کو اور گھوڑ کو کٹے ہوئے زمین میں ختم ہوتی ہے شولہ فشان تھی شولہ فشان تھی شولہ فشان تھی مغتر آخن پہ ندھہری شولہ فشان تھی مغتر آخن پہ ندھہری ظالم کا مو بگاڑ کے گردن ندھہری شولہ فشان تھی مغتر آخن پہ ندھہری ظالم کا مو بگاڑ کے گردن پہ ندھہری گردن کا ذکر کیا ہے وہ جوشن پہ ندھہری گردن کا ذکر کیا ہے وہ جوشن پہ ندھہری جوشن کی کیا پسات وہ توسن پہ ندھہری جوشن کی کیا پسات وہ توسن پہ ندھہری روح زمین کو چھوکے پھری تب وہ باخرد ترہاں کے جب زمین کہا یا علی مدد ترہاں کے جب زمین کہا یا علی مدد سنیے تھوڑی کچھ ضربتیں اور سن لیجئے دو ضربتیں سن لیجئے آپ سرکار میرنیز کی لکھی ہوئیں جو امام حسین علیہ السلام کی ضربتیں ہیں ایک گرز کا وار گرز کی ضربت سنی آپ ایک پہلوان جو لڑنے آئے امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام نے اس کے سر پہ گرز کا وار کیا غضب کا بندہ سنی ہے گرز میز کو کہتے ہیں انگلیش میں میز لوہے کا ہوتا ہے نیچے اوپر اتنا بڑا گاؤ سر ہوتا ہے ایسا ہے امام حسین علیہ السلام نے ظالم کے سر پہ پہلوان کے سر پہ گرز کا وار کیا تو کیا ہوا لوہے کا خود لوہے کا خود امام حسین علیہ السلام نے اس کے سر پہ وار مارا لوہے کا خود لوہے کا خود کاسہ سر میں نہا ہوا سر پر لگی یہ ضرب کے بر میں نہا ہوا برسے اکھڑ کے قلب جگر میں نہا ہوا سینہ شکستہ ہو کے کمر میں نہا ہوا ساتوں طبق زمین کے تہے چرخ ہل گئے عبرو شتی کے پاؤں کے ناخن سے مل گئے ساتوں طبق زمین کے تہے چرخ ہل گئے عبرو شتی کے پاؤں کے ناخن سے مل گئے یہ گروز گروز کا وار تھا اور ایک آپ ضربت ہے تو مجھے کافی عادے ہیں اب ہتھ کٹی کا ایک بار سن لیجئے اور یہ آخری بند ہے آج کے لئے ہتھ کٹی کا وار ہے جس وار میں آدمی کا ہاتھ کٹتا ہے تو پہلوان لڑنے آیا تو یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے بہت مشہور مرسی ہے سرکر میرنیز کا جب پتا کی مسافت شباستات نے فرماتا ہے کہ ظالم اٹھا کے گروز کو آیا جناب پر ظالم اٹھا کے گروز کو آیا جناب پر تاری ہوا غزب خلف بوترہ پر مارا جو ہاتھ پاؤں جمع کر رکاب پر بجلی گری شقی کے سر پر عطاب پر بد ہاتھ میں شکست زفر نیک ہاتھ میں بد ہاتھ میں شکست زفر نیک ہاتھ میں ہاتھ اڑ کے جا گی رہا کئی ہاتھ ایک ہاتھ میں ہاتھ اڑ کے جا گی رہا کئی ہاتھ ایک ہاتھ میں